اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آج کے ویلوگ میں آپ کو وزٹ کروائیں گے لائبرری ڈسٹرک بار رسوسیشن فیصلہ باد اور آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک نہایت پاس صلاحیت اور اعلیٰ شخصیت محمد تنویر رضا ڈھوگر صاحب سے جو کہ سیکرٹری لائبرری ہیں دوہزارتائیس چوبیس تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کسی بھی معاشرہ میں تلیمی میار اور تطریسی ترویج میں لائبرری کے اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اگر بات قانون اور قانوندان کی کی جائے تو لائبرری کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ قانون کی توضیح و تشریح کے لیے اور کسی قانونی معاملہ کا حل قانون وضابطہ کے تحت ہوگا اس کے لیے متعلیہ ہی قانونی محارت بخشتے ہیں اور ایک پروفیشن وکیل اور قانوندان کا زیادہ تر وقت عدالتوں اور عدالتی فیصلہ جات کے مطالعہ میں گزرتے ہیں اسی لیے ہم نے آج کا خصوصی ویلاغ ڈسٹرک بار ایسوسیشن فیصلباد کی لائبرری سے مطلق بنایا ہے ڈسٹرک بار ایسوسیشن فیصلباد پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے اور یہاں پر نہیت قابل ذہین اور مہنتی بکلا پیشہ قانون سے منسلک ہیں جن کی سہولت کے لیے وسیل لائبرری موجود ہے اور جس میں قانون سے مطلق کتب کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی وسیعت اداد میں کتب موجود ہیں اور بقاعدہ ای لیب کی سہولت بھی موجود ہے جس سے بکلا ممران، آن لین قانونی حوالہ جات اور لاز سے مستفید ہو رہے ہیں ان سامیہ بار ہر سال لائبرری کو جدید کتب اور سہولتوں سے عراستہ کرنے میں کوشش کریں اب ہم آج کی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتی ہیں سیکٹری لائبرری صاحب ڈسٹرک بار رسوسیشن فیصلباد جناب تنویر رضا ڈوگر صاحب کی ساتھ موسیقی جب میں لیکسن کونٹسٹ پڑھا تھا جو منشور میں نے بنایا تھا اس میں سے میکسیمم میں نے برکی کیا تو اس میں جو میرا فرسٹ آف آل تھا کہ ہی لیبریری کی طرف دے کے جانا اس کے لیے بھی برک ہو رہا ہے کوٹیشن وغیرہ میرے صدر سیکٹری کو میں نے دے دی ہوئی ہے برک اس کے یہ ہے کہ ہم اس کو ہی لیبریری کو ہر وقیل کی موبائل تک رسائی دیں گے تاکہ اس کو اپنے موبائل پر سوفٹ پاپیز میں کوئی بک کوئی چرنل پر چیچھ آئیت اویلیبنٹی کو اس میں ہم سوفوئر ہوا گیرے اویلیبنٹ کروا رہے ہیں اس میں بہت سرک اویلیبنٹ یہ کروا رہے ہیں کہ ہمارے بکس جو بہت ساری واپس نہیں آتی جو واپس نہیں ہے تو اس کے لیے ایک پاپر ایک رونیجزان ایبلیشن بنائے جائے گا جس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک سوفوئر کے طریقے ان آؤٹ کریں گے سیون ڈیز کے بعد ایک ٹیکس جائے گا ہر اس ممبر ہو جس ممبر میں وہ کیشو پرائی ہوگی کہ آپ بہت واپس کریں گے اس کے بعد بھی نہیں آتا تو پندرہ دن بعد اسے اسی ممبر کو فیل وہی نصف غلق ہوگا کہ آپ جو تبیہ واپس کریں تو ساتھ میں اتنا جرمان ہے وہ بھی واپس کریں گے اس کے بعد ڈے بائے ڈے بھی رہے جائے گا آفٹر ون منت ہر وکیل کی جو بھی ممبر صاحبہ نے جمع رہا ہاں کیشو پرائی بھی جمع نہ ہوئی اس کی ممبر شپ یہاں سے خلوز کر دی جائے گی کیونکہ ووٹنگ کا جو رائٹہ وہ خلوز کر دی جائے گی کہ جب تک بکنی آئے گی جرمانہ نہیں آئے گا تب تک آپ کا ووٹنگ کا رائٹہ سکتے ہیں اس طرح ان کے ظاہرے ایک بندہ گوپشو ممبر کروالے تھے تو باقی جو رائٹہ تو رائٹہ ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں ان کو بھی اسی درہا میں یہ گوپس رہی ہیں تو باقی یہ سٹیپ لینے چاہیے اس کے علاوہ آپ کے مشہور میں شامل تھے کہ لائبریری کو وسیع کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کام تک رکھتی ہو گئی ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں الحمدللہ میرے صدر سیکرنی صاحب نے میرے ساتھ کافی کامل کی ہے اور میرا فوکس زیادہ اسی لئے لائبریری کو وسیع کرنے میں تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائبریری میں بہت سی بکس ہے جو زمین پر پڑی ہے بہت سی بکس ہے آپ ریکس میں دیکھیں گے ڈبل نہیں ٹریپل تک ہے لیکن یہ ایس او پی جو ہے لائبریری کا اس کے بلکل اگینسٹ ہے ایس او پی تو یہ کہتا ہے کہ ہر ریک میں سنگل بک ہو ڈیک لگے ہوں جس پہ لکھا ہو کے کہ یہاں پہ کیا بک ہے کونسی بک پڑی ہے لائبریری املا نہیں بھی مجودہ تو وہ ایک میمبر کے لیے آسانی ہو دکھ تلاش کرنے میں اس کے لیے ہمارے پاس جہاں ہے جگہ بہت کام تھی تو میرے صدر سیکرنی صاحب نے شکریہ ان کا کتابوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لیئر کلاب کے اوپر ہمارے پاس آفیس پیس اس کو تمیر کر کے وہاں پہ نئی لائبریری اور جتید لائبریری جہاں تک ہو سکتا ہم وہاں پہ بلکسی اس سے ہماری نائنٹی سے پرسند تک میں کہتا ہوں کہ ہمارے پرسند صاحب اس کے علاوہ جو اپری طرح ہمارکہ لائبریری میں بکس ہیں وہ کتنی ہیں یعنی کہ وہ پارٹیشن کے باقی ہیں یا کوئی انڈیا کی یہ کوئی مسکر ہے اس میں یہ ساکت ہوں کہ ہمارے پاس جو بکس ہیں ہمارے ممبران کی طرف سے ملی جاتی ہیں جو ڈیٹھ ہوتی ہیں جو ڈیونیٹ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ہر چیز بکس ہے پرچیزن میں کوئی ایشو نہیں ہے ہم سیدھر سیکرٹی صاحب نے اپن اینٹ دیا کہ جو بک چاہیے کوئی چیز آئیے وہ ہمارے پاس مسئلہ جہاں پہ یہی آتا ہے میں نے ایسٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہیں بتا کہ بکس میں رکھوں پر کرتا ہوں یعنی کہ آپ پاس سپیس نہیں ہے بکس سپیس میں رہے ہیں بکس ہیں آپ کے پاس لیکن ان کو مینج کرنے کے لئے سپیس نہیں ہے اس کے لئے آپ کو مشروع شامل ہے کہ ہمارے سی کو بسی کریں تو کنینا طلاق آمیوں کے لئے ہوجائے تو بہت سیدھر کے لئے تو اس کی لئے آپ نے کہا تھا کہ ہم لائبریر کے ٹائمیں پڑھائیں گے الحمدللہ اس بھی آپ نے اپنی لائبریر کے ٹائمیں جو ہے الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حبیتہ کو جو میں نے ڈیولمنٹ کی ہے سب سے پہلی ڈیولمنٹ کی ہے کہ جو پریکٹسنگ کیلے دسیاں کیلے چار بجے کے بعد اور جب ہم ٹری ہوتے ہیں تو اسی کو کترنا پی پیشن کرنے کے ناکس ٹائمیں گے اس کے لئے جب ہم لائبریر کی طرف مو کرتے تھے اب میرے ٹرنیور میں ہی الحمدللہ مجھے یہ اضافہ ستا ہے کہ میں نے آر سے آر ٹائم کیا تک جو پریکٹسنگ وکیلہ آفتر سور پی اے آکے آسانی سے بیٹھ کر لائبریر میں ہمیں سرچ کریں کیس تیار کریں ساٹیشن ڈیولمنٹ میں تاکہ کل کھانے لئے وقت میں رات کو جاگھانا پڑے سورٹ کے ارلی ہانا نہ پڑے یہ ہے آر سے آر ٹائم کی میکسیمل سوئے کامل کر رہا ہے دوسری بیٹھمنٹ میں نے اس لئے کیا کہ ہمارے پاس جو انفرکٹ اپی مشین تھی وہ دونوں باندھ ہوئی تھی بہتر مطلب خراب ہوتی رہتی ہے کیونکہ مرکن چیز ہے دو چیز چلتے ہیں وہ خراب ہوتی ہے خراب ہوتی ہے پیشن ڈیولمنٹ میں پیشن ڈیولمنٹ یہ کروائی ہے اس میں کہ پرنٹر کی ویلیٹی نہیں تھی یہ پرنٹر نہیں رکھوائی اس کے علاوہ ہمارے پاس تین ایک وقت میں ملتیار اس کے لائٹس کا مسئلہ تو لائٹس پر ہوئی صفائی کا مسئلہ صفائی کا مسئلہ یہاں کتے خراب ہوتا ہے میرے پروپلم میرے پروپلم میرے پروپلم میں اس لائٹس سیکر پر تو لائٹس پر ایسی چیز پر رکھا ہوتا ہے ہمیں لائٹس پر کیا جائے بس یہ پر کیا جائے تاکہ ہمارے جو پابلم دائے سے سورٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی اب ملتیار پر بھٹے گا رہے ہیں کہ کیس لوگوں کو ہیں ان کی آنڈس ایب کے تھوڑوں کو موبائل کے تھوڑوں کو ایکس ایس نہیں ہے میرے پاس یہ بھی نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ یہ تمام تکانے کے لئے سہولت میں اثر ہوگی کہ ایک نمبر پروائیڈ کر دیا جائے گا دو اس میں اپشن ہوگی کہ اگر آپ کو پی ڈی ایف فائل چاہیے یا آپ کو پیچر چاہیے تو تب بھی آپ کے اپشن ہوگی اگر آپ کو اس کی فوٹوکاپی چاہیے تو فوٹوکاپی آپ کے آنے سے پہلے آگے پیاد یہ ایک وارس ایپ کے لئے آپ کے لئے آسانی ہوگی تاکہ ایک وکیل کے لئے وقت بہت زیادہ ایک وکیل کے لئے اس کی تیاریت ہوگی تو اس کی تیاریت ہوگی رہی ہے ٹائمنگ بہت زیادہ اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی دو سہواب ہیں جتنے بھی میرے پولیز ان کی ٹائمنگ میں میکس میں مجھا سکوں کسی کے لئے لائیبریری کی وجہ سے کسی بکس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس کا ٹائمن نہ آگا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جدید دور چلتا ہے جدید دور کو سوشل یوڈیا پر پر بندل یوز بھی کر رہے ہیں اس کو ایزی تو اکسیس کرنے کے لئے میں میکس میں جاتا ہوں اس کے علاوہ جی تو آپ نے کہا ہے کہ ہم بات اینرائیب کے لئے بکس ہمیں مزید پروائیڈ کر رہا ہوں پہلی جو ڈے بکس ہی ذرا وہ اپنی بسیرین میں آپ پر ایس ہوتی اس کو بھی آپ پر ایس ہوتی یہ ہمارے دن لمحہ فکریہ ہے ہمارے جو کارپورٹر سیکٹر کے لوگ دوست ہے ان کے لئے یہاں پہ ایک نومینلس کوٹا ہے بکس کا دیکھنا میری یہ خوش ہے کہ جا کہ ہم اس میں ایک پورا رہ ایک پوری سائٹ میں ان کے لئے بکس ہوتا ہے جس میں ان کی ٹوٹل بکس ہوتا ہے ان کے لئے جو سائٹ ہے ان کی اپنی سائٹ ہے ایک میں وہاں وہاں پہ اسے کارپ کر سکتا تا تو ان کو بھی یہاں سے استفادہ سکتا ہے اس کی علاوہ اس کے علاوہ دور صاحب جیسے ہی ہمارے مندرانز ہیں یہ روڈشنی کی تیاری کرتا ہے مرسیبل کے لئے سیلس مجسٹریٹس کے لئے ایڈی جیز کے لئے تو اس کی لئے تیاری کے لئے ہمارے کار کام کر رہے ہیں یا ان کے لئے پروپر بکس ہمارے سبے لے بل کریں سکتا ہے سکتا ہے جو بھی دوسرے باب تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے ایک سپیشل پلاس ان نے کیا ہے اس کے ساتھ میں بتا تھا ہمارے جو نماز سے بتا رہے ہیں روڈشنی کی تیاری ان کے لئے بکس آویلبل ہیں سارے بکس ہیں ان کے لئے بیٹھے ملے پڑھے ہیں مجھے خوشی ہوگی سب سے زیادہ کہ میری بار سے کاری جاتی ہوتا ہے وہ آپ کو گریڈٹ جائے گا باہر کو جائے گا جہاں سے بکس بیوز کریں گے بکس بیوز کریں گے بکس بیوز کریں گے بکس بیوز کریں گے سکتا ہے بکس بیوز کریں گے